لوگ آج یہ کہتے ہوئے سنائے دیتے ہیں اور کہنے والے کون ہمارے سنی مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں یار آج نووی شب ہے ہم اہلے تشیوں کی مجلیس میں جائیں گے ان کے جلوس میں شرکت کریں گے اور یار یاد رکھنا کالے کپڑے پین کر آنا کیوں کیونکہ اگر ہم کالے کپڑے پین کر جائیں گے تو کوئی نہیں سمجھ سکے گا ہم سننی ہیں وہ سمجھیں گے یہ بھی شیعہ ہے تو ہم ان کے مجلیس میں جائیں گے جلوس میں جائیں گے عیش کریں گے اور ان کے دیکھیں گے ان کے ماتم کو یار کیسے ماتم کرتے ہیں یار آگ پر چلتے ہیں چوری کا ماتم کرتے ہیں زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں دیکھ کر تفریح لیں گے مزہ لیں گے پھر اسی طرح یار وہاں پر نوحے پڑی جاتی ہے بڑی زبردست ہوتی ہے ان کے نوحے سننے میں مزہ آتا ہے یار انڈین گانے کا مزہ آ جاتا ہے اللہ اکبر کہنے والے ہمارے سننی یار ذرا شریعہ مسئلہ تو سنیے شریعہ مسئلہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے سیاہ کپڑے کے حوالے سے سننیجیے جو پہلی محرم سے لے کر بیس سفر تک جو ہمارا سننی اگر سیاہ کپڑا پہنے گا اس کے لیے یہ پہننا جائز نہیں کیونکہ ان ایام میں اہل تشیل لوگ سیاہ کپڑے پہنتے ہیں اور جو سیاہ کپڑا پہنا ہوا نظر آتا ہے جو اس بندے کو نہیں جانتا تو اگلا کیا سمجھتا ہے یہ شیعہ ہے اہل تشیعہ اور ہمارا سننی اہل تشیعوں سے پکارا جائے گا اور حضور علیہ السلام کی حدیث یاد رکھئے گا ابو دعو شریف کی حدیث ہے حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے یعنی میدانِ میشر میں اسے اہل تشیعوں کی صف میں ڈالا جائے گا اور آپ کو پتہ ہے اہل تشیعوں کے بارے میں کیا ہے یہ زیادہ ذکر کرنا مجھے ضروری نہیں آپ بشعور ہیں اب اسی طرح یہ سیاہ کپڑا کا میں نے بتایا یہی حکم ان کے جلوس اور مجلس کا بھی ہے جب آپ ان کے جلوس اور مجلس میں جائیں گے تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا یار یہ ہمارا شیعہ بھائی ہے شیعہ یہی کہہ گا نہیں ہمارا شیعہ بھائی ہے تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہو جائیں گے اور پھر یاد رکھیں ماتم کے بارے میں تو بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو ہے آپ کیا کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رخصار پیٹے گریبان پھاڑے اور دور جہلیت کی طرح چیخے چلائے وہ ہم میں سے نہیں اللہ اکبر ماتم کے اندر بھی تو یہی عرقد ہوتی ہے اپنے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اپنے آپ کو پیٹا جاتا ہے مارا جاتا ہے اپنے پاؤں کو آنگ میں رکھا جاتا ہے اپنے آپ کو عذیت دی جاتی ہے تو میرے آقا علیہ السلام میں تو چودہ سو سال پہلے بتا دیا تو اب یہ فیل کرنا ہی حرام ہے تو اس کو دیکھنا بھی تو لازمی طور پر حرام ہے جب کرنا منع ہے تو دیکھنا بھی منع ہے آپ جا کر وہاں دیکھیں گے مزے لیں گے اللہ اکبر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کریں گے اتنے محترم مہینے کے اندر اللہ کو ناراض کرنا ہے یہ تو بہت بڑی بےوقوفی والی بات ہے اس مہینے کے اندر تو اللہ کو رازی کرو اب نوحہ نوحہ کے بارے میں سن لیجئے نوحہ کیسے کہتے ہیں نوحہ یعنی ایسے شعر و شعری پڑھنا کہ جو غم تازہ کرے اللہ اکبر جو غم تازہ کرے اور امام حسین وغیرہ کی شہادت کے حوالے سے اس میں شعر و شعری کی جاتی ہے اور یاد رکھیں اسلام کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سوغ صرف اور صرف تین دن ہیں ایک صحابی جو جہاد میں شہید ہوئے حضور نے ان کے اہل خانہ کو کہا کہ تین دن سوغ ہے چوتھے دن کوئی گم نہ کرنا اللہ اکبر تب یہ بات ہے یعنی چوتھے دن بھی آپ نے سوغ بنایا یہ جائز نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالب ہے تو یاد رکھیں امام حسین کے شہادت کے کئیوں سو سال ہو چکے ہیں اور ابھی بھی یہ گم کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے تو نوحہ کرنا حرام تو نوحہ سننا بھی حرام ہے تو ہمارے سنی بھائیوں سے گزارش ہیں اس برے فعل سے محفوظ رہیں اور اللہ کو رازی کرنے والے کام کریں رسول اللہ کو رازی کرنے والے کام کریں ان مہینوں میں نماز کی پابندی کریں نماز ادا کریں روزہ رکھیں اور اس کا ثواب امام حسین کو اور شہدہ کربلا کو پہنچائیں موسیقی 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 موسیقی